ہیلو فلمی فین سو ایک سے کرتے ہیں آپ سبی کا اپنی یوٹیوب چینل میں سواگت اپنے دلوں کو لیجی دھام اور شروع کرتے ہیں انٹریٹینمنٹ کا کام اور آج ہم جس مووی کا ایکسپینینیشن کرنے والے ہیں اس مووی کا نام ہے مہانتی یہ مووی ساویتری جی کی بائیو پک ہے جو بہت بڑی سٹار ہے اور انہوں نے بہت ساری تمیل اور تیلگو بل میں کام کر رکھا تھا اس مووی سے کچھ جڑے ہوئے انٹریسٹنگ فیکٹ ہم آپ کو مووی کی لاش میں بتائیں گے اس مووی کی آئیم بیڈی ریٹنگ ہے 8.5 اور روٹن ٹومیٹو نے سے 100% فریش دیا ہے اس مووی کی لیڈ ایکٹریس کیرتی سریش کو اس مووی کے لیے نیشنل بیسٹ ایکٹریس کا آورڈ بھی ملا ہے مووی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے ساویتری جو ہماری مین کریکٹر ہے اس کا بیٹا جو ابھی چھوٹا تھا اسے فون آتا ہے وہ فون اٹھاتا ہے اور فون پہ جو آدمی تھا وہ اس بچے کو کہتا ہے کہ فون تم اپنی ماں کو دو وہ بچہ اپنی ماں کے فاس فون لے کے جاتا ہے اور اس کی ماں بھیوش پڑی ہوئی تھی بہت بڑی بھیڑ ان سے ملنے آتی ہے اور سب ساویتری اماں کہہ رہے تھے اور ساری میڈیا وہاں آئی ہوئی تھی ڈاکٹر نرس سے پوچھتا ہے کہ یہ ساویتری ہے کون سین کھٹ ہوتا ہے مدورابنی جو کہ ایک جنرلسٹ ہے وہ ایک نیوز پیپر کمپنی میں آرٹیکلز لکھتی تھی اس کے لئے اس کے گھر والے لڑکا دیکھ رہے تھے اور لڑکے والے آتے ہیں مدورابنی کے پاپا اس کی جلدے جلدی شادی کرانا چاہتے تھے مدورابنی کو یہ پسند نہیں تھا سین کھٹ ہوتا ہے مدورابنی آفیس جا رہی تھی مدورابنی کے پاپا کہتے ہیں میں تمہاری جلدی ہی شادی کرا دوں گا تم یہ سف چھوڑ کیوں نہیں دیتی مدورابنی کی ماں اس کے پاپا کو سمجھاتی ہے مدورابنی آفیس جا رہی تھی اسے سکوٹر میں جانا تھا وہ اپنے پاپا سے کہتے ہیں سکوٹر سے جاؤں مدورابنی کے پاپا کہتے ہیں اگر ایک کک میں سٹارٹ ہو جائے تو ضرور جانا مدورابنی ٹرائے کرتی ہیں لیکن ایک کک میں سکوٹر سٹارٹ نہیں ہوتا اور ایک اور چانس مانگتی ہے وہ اپنے پاپا سے اس کے پاپا دیتے ہیں لیکن پھر بھی اس سکوٹر سٹارٹ نہیں ہوتا مدورابنی نراش ہو کر بس میں جاتی ہے اور ایک بوڑی عورت کو اپنی کہانی بیتاتی ہے لیکن وہ بوڑی عورت سن نہیں سکتی اسے بعد میں پتا چلتا ہے مدورابنی آفیس جاتی ہے وہاں وہ بھگوان کے سامنے وش مانگتی ہے کہ اسے ایک بڑی سٹوری مل جائے جسے وہ بہت بڑی جنرلیسٹ بن جائے اور اس کے پاپا اس کے شادی نہ کرائیں وہاں کا ایک سینر ریپورٹر سب کو بڑے بڑے جگہ پہ نیوز کور کرنے کو بھیج رہا تھا اور مدوراوانی کو ساویتری کی سٹوری کور کرنے کو بولتا ہے مدوراوانی وہاں کچھ نہیں کہہ پا تھی اس میں ایک confidence کی کمی تھی اور وہ آفیس کے باہر ساری بھڑاس نکالتی ہے اس کے فرنڈ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ دیکھ کیا لڑکا ہے مدوراوانی بھی دیکھتی ہے وہ لڑکا ویجے اینتھونی تھا اس کی فرنڈ کہتی ہے یہ تو شولے کامیتاب لگ رہا ہے اینتھونی مدوراوانی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تم کو ساویتری کی سٹوری کور کرنے کو بولا ہے نا مجھے بھی ساویتری کی سٹوری کے لئے فوٹوکرافٹ کلک کرنے کو بولا ہے مدورابانی کہتی ہے میرا مجھے سمجھ آتا ہے لیکن تمہیں یہ کام کیوں ملا انتھنی بتاتا ہے کہ ریلوی شٹرائک میں میں نے ایک بچے کی ریل کی پٹری پر بیٹھے ہوئے فوٹو کھیچی تھی مدورابانی کہتی ہے اس میں ریلوی کی شٹرائک کا کیا لینے دینا تھا انتھنی کہتا ہے وہ بچہ شٹرائک کے دوران وہاں بیٹھا مدورابانی کہتی ہے تب ہی تمہیں یہ کام ملا انتھنی کہتا ہے میرے ساتھ وہاں چلو گی سکوٹر پہ مدورابانی کہتی ہے نہیں میں بس میں چلی جاؤں گی مدورابانی کی فرنڈ کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں انتھنی کہتا ہے تم اپنے دوست کو کمپنی دینی چاہیے تم بس میں ہی جاؤ سین کٹ ہوتا ہے دونوں وہاں پہنچتے ہیں وہاں جیمنی گانیسن انٹرویو دے رہا تھا کہ میں ورلڈ کے بیٹھ ڈاکٹر کو ساویتری کے لیے لگا رہا ہوں اور بہت پیسہ خرچ کر رہا ہوں باگے سب اوپر والے کے ہاتھ میں ہے یہ کون ہے یہ آپ کو آگے پتا چلے گا پھر مدورابانی دیکھتی ہے کہ کازمی ساویتری جہاں پر ہے وہاں تک آیا لیکن وہ بہار فلاورس رکھ کے چلے جاتا ہے انتھنی کہتا ہے چلو اندر کچھ سٹوری مل جائے مدورابانی کہتی ہے ہمیں سٹوری وہاں ملے گی وہ دونوں س آدمی کے پیچھے جاتے ہیں وہ آدمی ایک شاپ کا انر تھا وہ کہتا ہے شاپ کل کھلے گی مدورابانی کہتی ہے ہمیں آپ سے کام ہے ہم نے آپ کو وہاں دیکھا آپ اندر کیوں نہیں گئے ہم ساویتری کی سٹوری کو کور کر رہے ہیں وہ آدمی گسے میں کہتا ہے ساویتری نہیں ساویتری میم کہو پتا نہیں تمہیں اتنی بڑی سٹوری کیسے دے دی تم پڑھے لکے بھی ہو مدورابانی کہتی ہے پلیز ہمیں ان کے بارے میں بتائیے ہم انہیں جاننا چاہتے ہیں ہمیں بس اتنا پتا ہے وہ بہت بڑی ایکٹرز تھی لیکن ایک ٹائم پہ ان کا کریئر ختم ہو گیا تھا اگر آپ بتائیں گے تو سب کو ساویتری میم کے بارے میں جاننے کو ملے گا وہ آدمی کہتا ہے تو سنو مووی فلیش بیک میں جاتی ہے وہ آدمی ایک فوٹوگرافر تھا وہ ساویتری کی فوٹو لینے آیا تھا وہ دیکھتا ہے ایک بہت بڑے مووی کی شوٹنگ چل رہی تھی ڈائریکٹر بہت گسے والا تھا اور ساویتری کا شوٹ تھا لیکن شوٹ سے پہلے پتا چلتا ہے ساویتری کہتی ہے سر ہو جائے گا میں کر لوں گی ڈائریکٹر کہتا ہے تم نہیں کر پاؤ گی یہ بہت بڑی مووی ہے اور یہ سین بہت جلوری ہے اسے ہم بیکار نہیں کر سکتے ساویتری کہتی ہے سر ایک موقع دے دیجئے ڈائریکٹر کہتا ہے میں تمہیں ایک ٹیک دیتا ہوں اگر تم نے ایک ٹیک میں کر دیا تو ٹھیک ہے نہیں تو پیک اپ ساویتری کہتی ہے سر کتنا رونا ہے ڈائریکٹر کہتا ہے دو ڈروپ اس سے نہ ایک زیادہ اور نہ ایک کم ساویتری کہتی ہے میں کر لوں گی اور وہ کر لیتی ہے اور اس کی پفارمنس بہت اچھی ہوتی ہے ڈائریکٹر حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے سوری میرے بیہویر کے لئے مجھے لگا نہیں تھا یہ سین بین اگل سرین کے ہو سکتا ہے لیکن تم نے کمال کر دیا تمہاری جیسے ایکٹرس میں نے آج تک نہیں دیکھی مجھے معاف کر دو ساویتری ڈائریکٹر کے پیچھ ہوتی ہے وہ آدمی فوٹو کلک کرتا ہے فلیس بیک سے سٹوری پریزنٹ میں آتی ہے وہ آدمی کہتا ہے میں تف سے ساویتری کو جانتا ہوں اور اس نے مجھے آخری بار یہ لیٹر لکھا تھا یہ لیٹر پڑھتی ہے اور اس میں اس آدمی کو ساویتری کونگریچولیشن کہہ رہی تھی اس کے دادہ بننے پر اور وہ اس سے ملنے جلدی آئے گی ابھی وہ شنکرائے سے ملنے جا رہی ہے مدوراونی پوچھتی ہے یہ شنکرائے کون ہے وہ آدمی کہتا ہے پتا نہیں سین کٹ ہوتا ہے مدوراونی اپنے بوس کو یہ سٹوری دکھاتی ہے بوس خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے وہاں کتنی بڑی سٹوری بنے گی ہیڈلائن ہوگی کہ کون ہے شنکرائے اور یہ ساویتری کا کون ہے ہم شنکرائے کو ڈھونڈ لیں گے اور تم اس سٹوری پر کام کرو مجھے تم پر بھروزہ ہے انتھنی اور مدوراونی چائے کی سٹال پر بیٹھے تھے اور اس سٹوری پر بات کرتے ہیں آخر کون ہے یہ شنکرائے سین کٹ ہوتا ہے مدوراونی ساویتری کے گھر جاتی ہے وہاں اس کا بچہ اسے دیکھ لیتا ہے اور وہ چلاتا ہے مدوراونی اس کے مو بند کر دیتی ہے اور کہتی ہے تم کسی سنکرائے کو جانتے ہو وہ بچہ کہتا ہے نہیں اور ایک بوڑی عورت آتی ہے وہ بچہ پوچھتا ہے میری ماں کے بارے میں بتائیے وہ بچپن میں کیسی تھی وہ بوڑی عورت کہتی ہے ٹھیک ہے میں تمہاری ماں کے بارے میں بتاتی ہوں اور مووی فلیش بیک میں جاتی ہے ساویتری کی ماں ویدوہ ہوئی تھی وہ اپنی بہن درگا ممبا سے ہیلپ مانگتی ہے اس کی بہن وہی تھی جو پوری سٹوری سنا رہی تھی ساویتری کے بیٹے کو ساویتری کی ماں اپنی بہن درگا ممبا سے ہیلپ مانگتی ہے وہ اپنی پتی کو بولتی ہے پلیز انہیں ہم یہی رکھ لیتے ہیں اس کی بیٹی ابھی چھوٹی ہے درگا ممبا کا ہسپنڈ کیوی کہتا ہے ہم بہت گریب ہیں ہم کیسے تمہاری بہن اور اس کی بچی کو رکھ سکتے ہیں درگا ممبا کو دیکھ کر کیوی ہاں کر دیتا ہے سین کٹ ہوتا ہے ساویتری کی ماں اسے مندر لے جاتی ہے وہ ایک لڑکی کے پاپا کو دیکھ کر ساویتری اس لڑکی کو کہتی ہے تمہارے پاپا تمہیں ڈیلی مندر لاتے ہیں وہ لڑکی کہتی ہے ہاں پھر ساویتری اپنے ماں کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے میرے پاپا دیکھتے کیسے تھے موٹے یا پتلے کیا ان کی موچے تھی ساویتری کے ماں کہتی ہے ہاں ساویتری اس لڑکی کے ساتھ مندر کی ندی میں جاتی ہے اور وہاں ایک سٹیچو تھا ساویتری سٹیچو سے کہتی ہے میرے پاپا کی بھی موچے تھی آپ کی طرح تو میں بھی آپ کو پاپا کہوں گی کیونکہ میں نے اپنے پاپا کو نہیں دیکھا میں آپ سے ساری دل کی باتیں کہوں گے اور وہ سٹیچو کو پاپا کہتی ہے اور پھر ایک گانا چلتا ہے ساویتری ٹیچر کی نکل کرتی ہے اور سبھی بچوں کو ہساتی ہے ساویتری اور وہ لڑکی جو اب اس کی فرنڈ بن چکی تھی دونوں بہت دور تک چل کے کینڈی کے لیے جاتے ہیں ساویتری کی دوست کہتی ہے ہم چل کیوں رہے ہیں ہم رکشہ کر لیتے ہیں ساویتری کہتی ہے چل کے جانے کا الگ ہی مجھا ہے دونوں دکان پہ جاتے ہیں اور کینڈی لیتے ہیں ساویتری ایک بوڑے آدمی کو دیکھتی ہے جسے بہت بھوک لگی تھی ساویتری اس دکان والے کو کینڈی واپس دیتی ہے اور پیسے لیتی ہے اور وہ اس بوڑے آدمی کو دے دیتی ہے سین کٹ ہوتا ہے ساویتری کھیل کر آتی ہے ایک کیوی ساویتری کو کہتا ہے کہاں تھی تم کیا کرتی رہتی ہو ہر ٹائم ساویتری ان کے پیچھے ان کی نکل کر کے بھاگ جاتی ہے کیوی کو ایک آدمی کہتا ہے میری مانو تو ساویتری کو بھرت ناتیم سکھانے کے لئے بھیج دو تمہیں پتا ہے ہمارے قومے سے ایک نے بھرت ناتیم سکھا ہو اور اب وہ ایک روپے کما رہی ہے اس ٹیم پہ ایک روپے کی بہت ویلیو تھی کیوی ساویتری کو بھرت ناتیم سکھانے کے لئے لے جاتا ہے ایک ماسٹر کے پاس اور کیوی ان سے کہتا ہے اسے بھرت ناتیم سکھنا ہے اسے سکھا دیجئے ساویتری وہاں منا کر دیتی ہے کیوی کہتا ہے تم چپ رہو ساویتری کہتی ہے مجھے نہیں سیکھنا میرا من نہیں ہے کیوی کہتا ہے یہ بہت اچھا بھرت ناتیم کرتی ہے آپ ایک بار دیکھ لیجئے ساویتری ہاتھ لا کر بھاگ جاتی ہے اور گھر میں کیوی کہتا ہے ساویتری کی ماں سے ساویتری نے میری سب کے سامنے ناکھٹوا دی ساویتری کی ماں کہتی ہے ابھی وہ بچی ہے کیوی کہتا ہے یہ ایک سٹوری ڈگر کی بیٹی ہے اس کے کھاندان میں لوگ سنگر ڈانس ہرتے ہیں مجھے لگا کچھ جنسز کے اندر بھی آئے ہوں گے ساویتری سب سنتی ہے اور اگلے دن ماسٹر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے بھرت ناتیم سیکھنا ہے ماسٹر منع کر دیتا ہے کیونکہ ساویتری میں ڈسپلین بالکل نہیں تھا ساویتری پھر دور سے سب ہی بچوں کو دیکھ کر بھرت ناتیم سیکھتی ہے اور کھیت میں پریکٹس کرتی ہے اپنی دوست کے ساتھ ایک دن وہ گاؤں کے بہت بڑے بھرت ناتیم کامپیٹیشن میں پارٹیسیویٹ کرتی ہے اور وہ بہت اچھا کرتی ہے اور وہ اسے جی جاتی ہے اور اس کا پورا کریڈٹ وہ اس ٹیچر کو دیتی ہے وہ ٹیچر حیران ہو جاتا ہے ساویتری جا کے اس کے پیر چھوتی ہے سین کچھ سال آگے جاتا ہے ساویتری اب ویلیج کے ناتکوں میں وہ کام کرتی تھی اور بہت سارے رولز کرتی تھی ایک دن ناتک کے ویلیج کے ساویتری کی بہت تاریف کرتا ہے اور کہتا ہے یہ بہت اچھا ایکٹرس اور دانسر ہے میں نے ایسی ایکٹرس نہیں دیکھی اور وہ اسے اپنی مالا پہنا دیتا ہے ساویتری بعد میں وہ مالا اسے سٹیچو کو پہنا دیتی ہے جسے وہ اپنے پاپا مانتی تھی سین کٹ ہوتا ہے ایک دن کیوی اپنی ڈراما کمپنی کھولتا ہے جس میں وہ ساویتری اور اس کی دوستیں ناتک کرواتا ہے اور وہ بہت خوشتا ساویتری اور اس کی دوست تیار ہو کر آتی ہے کیوی کہتا ہے دیکھنا اس پردے کی بیچے بہت لوگیں ہمارا ناتک سوپر ہٹ ہوگا اور جیسے ہی پردہ ہٹتا ہے صرف دو چار لوگ ہی تھے وہ بھی کیوی کے دوست اور وہ لوگ بھی صرف سو ہی رہے تھے کیوی نراش ہو جاتا ہے کیوی کا ایک دوست بولتا ہے تمہیں ساویتری کو مووی میں کام کروانا چاہیے اگلے دن کیوی اپنا اور ساویتری کا سمان پیک کرتا ہے اس کا بس اب ایک ہی سپنا تھا ساویتری کو بڑی ایکٹرز بنانا وہ دونوں مدرہ سینٹرل جانے کے لئے نکل جاتے ہیں سٹوڈیو میں جانے سے پہلے کیوی ساویتری کو سمجھاتا ہے کہ تم مجھے سب کے سامنے پاپا ہی کہنا ساویتری کہتا ہے میں گاؤں جا کے بھی آپ کو سب کے سامنے پاپا ہی کہہ سکتی ہوں کیوی کہتا ہے ہاں اور ساویتری بہت اوڈیشن دیتی ہے لیکن وہ بار بار ریجیکٹ ہو رہی تھی کچھ جگہ میں اس لئے کیونکہ وہ ابھی چودہ گی تھی اور کچھ جگہ اس لئے کیونکہ اسے تامنل نہیں آتی تھی ساویتری اور کیوی ایک سٹوڈیو جاتے ہیں جہاں کا گاڑوں نے اندر نہیں جانے دیتا ساویتری اور کیوی ایک وین میں بیٹھ کر چپکے سے اندر سے جاتے ہیں وہاں کیوی ایک آدمی سے پوچھتا ہے اوڈیشن ہو رہے ہیں ہیروین کے لئے وہ آدمی کہتا ہے ہیروین فائنل ہو گئی کیوی نراث ہو جاتا ہے ایک لڑکا جس کا نام جیمینی گنیسن تھا وہ ساویتری کو کیمرے سے دیکھتا ہے وہ ساویتری سے کہتا ہے تم کون ہو کیوی گستے میں کہتا ہے یہاں سب پاگل ہیں اتنی اچھی ایکٹرس کو کوئی پیچان نہیں پا رہا یہ ان کی گلتی ہے جیمینی کہتا ہے سہی کہا یہ بہت سندھر ہے اور یہ بہت بڑی ایکٹرس بنے گی پکا جیمینی اس کی فوٹوز کھیستا ہے اور اسے ایک ریکمینڈیٹ لیٹر دیتا ہے کیوی گستے میں کہتا ہے کیا تم ساویتری کو رول نہیں دو گے بس اس کی فوٹو کھیس لی فری میں یہی کیوی اور ساویتری واپس گاؤں آتے ہیں ساویتری کے دوست اس کا مجھا کڑاتے ہیں ساویتری واپس ناٹک میں ایکٹنگ کرنے لگ جاتی ہے وہاں ایک آدمی اسے دیکھتا ہے وہ آدمی کیوی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ہم تمہارے بیٹی کو مووی میں رول دینا چاہتے ہیں کیوی گستے میں کہتا ہے تم بس فوٹو کھیس کے چھوڑ دو گے وہ آدمی کہتا ہے ہم نے ساویتری کی فوٹو میکزین میں دیکھی تھی اس میں وہی فوٹوز تھی جو جیمینی نے کلک کری تھی وہ آدمی کہتا ہے ہم پککاو سے رول دیں گے اس مووی کا ہیرو ناگشورہ ہے ساویتری خوش ہو جاتی ہے وہ اس کی بہت بڑی فین تھی سین کٹ ہوتا ہے ساویتری کا میک اپ ہوتا ہے کیوی بہت خوش تھا وہ ایٹیٹیوڈ میں کافی مانگتا ہے ایک آدمی سے اسے بار بار بلاتا ہے کسی بہانے سے کیوی بہت خوش تھا ڈائریکٹر ساویتری کو رول سمجھاتا ہے اور ڈائیلوگ بتاتا ہے ساویتری بہت سارے ٹیکس لیتی ہے لیکن وہ ڈائیلوگ بول نہیں پاتی ڈھنگ سے ڈائریکٹر کو گصہ آتا ہے وہ ساویتری کو بہت سناتا ہے اور اس آدمی کو جو اسے یہاں لکھا رہا ہے تھا کیوی نراز ہو جاتا ہے اور اسی آدمی سے ملک مانگتا ہے وہ آدمی کہتا ہے بہت لوگ ہے لائن میں ساویتری کیوی پہ گصہ کرتی ہے اور کہتی ہے مووی میں ایکٹرز بنانے کا سپنا آپ کا تھا میرا نہیں اور وہ بہار نکل جاتی ہے اس کی وہاں ایک دوست بنتی ہے وہ دونے ایک ساتھ مادراز گھومنے جاتے ہیں وہاں ایک آدمی آوڈیشن کے بارے میں بول رہا تھا ساویتری رکھتی ہے اور آوڈیشن دینے چاہتی ہے اور وہاں پرکاش راج تھا وہ ساویتری کو دیکھ کر امپریس ہو جاتا ہے اور ساویتری تھییٹر جاتی ہے اس کی ایک مووی آ رہی تھی اس کے بگل میں ایک بوڑی عورت تھی وہ اسے کہتی ہے یہ میں ہوں اور وہ اپنے آپ کو دیکھتی ہے اور اس ہوچ میں پڑ جاتی ہے اور اس کا بھی ماناو ایک بہت بڑی ایکٹرز بننے کا کرتا ہے پرکاش راج ساویتری کو ایک ڈیریکٹر کو دکھاتا ہے یہ وہی ڈیریکٹر تھا جس کے سامنے وہ ایک سمپاسی ڈیالوگ نہیں بول پائی تھی ڈیریکٹر گصہ کرتا ہے پرکاش راج پہ کہتا ہے یہ وہی لڑکے جو چھپن ٹیک میں ایک ڈیالوگ نہیں بول پائی تھی کیوی میں بہت ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے ساویتری ایک بک پڑ کر روتی ہے وہ کسی بھی کیریکٹر میں گھوز کر اس کیریکٹر کو فیل کرتی ہے مہدو راوانی اور انثنی ساویتری کی تعریف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کافی اچھی تھی ایک آدمی آتا ہے مہدو راوانی کو ساویتری کی کچھ انفرمیشن دیتا ہے اور کہتا ہے ساویتری میم بہت مہان تھی مہدو راوانی ریسرچ کرنے لگ جاتی ہے ساویتری کے فلیش بیک میں جاتی ہے ساویتری ناگیشوارہ کے ساتھ ایکٹنگ کر رہی تھی اسے تمیل نہیں آتی وہ کچھ ڈیالوگز کو اچھے سے نہیں بول پاتی کیوی کہتا ہے جو لکھا ہے بس اسے پڑ دو تمہارا کام ہو جائے گا ایک ڈیریکٹر اسے پیار سے پوچھتا ہے کہ تمہیں تمیل آتی ہے کیوی بات گھمانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ساویتری مانا کر دیتی ہے ڈیریکٹر کو ساویتری تمیل سیکھ رہی تھی ایک بک پڑھ کر جیمینی آتا ہے اور کہتا ہے تمہیں ایسے تمیل سیکھنا میں بہت ٹائم لگے گا میں تمہیں بینہ اس بک کے بہت اسان طریقے سے تمیل سکھا دوں گا ساویتری کہتی ہے کیسے دونوں ہسپیٹل جاتے ہیں ساویتری کہتی ہے یہاں کیوں لائے ہو جیمینی اسے ایک پیشنٹ کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور بہار چلے جاتا ہے وہ پیشنٹ تمیل میں کچھ بور رہا تھا ساویتری کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ساویتری بہار آتی ہے اور کہتی ہے مجھو کچھ سمجھ نہیں آیا جیمینی کہتا ہے تم بھاسا کو مس سیکھو تم اسے فیل کرو اور ایسے ہی بہت سارے جگہوں پہ ساویتری کو جیمینی لے جاتا ہے اور ساویتری تمیل سیکھتی ہے اور ایک دن ساویتری سین شوٹ کرتی ہے تمیل دیالوگ کے ساتھ ڈائریکٹر حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اتنی بڑی ہے تمیل تم تر تمیل والے دیالوگ نہیں بول پاتی اتنی بڑی ہے تمیل کیسے ساویتری جیمینی کو دیکھ کر سمائل کرتی ہے جیمینی اور ساویتری بہت اچھے ٹائم سپنٹ کرتے ہیں ایک ساتھ جیمینی ساویتری کو کار سکھاتا ہے اور جیمینی ساویتری کو میلے میں گھوماتا ہے اپنے کندے پر بیٹھا کر اور ایک دن وہ ندھی کی کنارے بیٹھے تھے جیمینی کہتا ہے میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا لیکن میرے پاس پڑھائی کے لئے پیسے نہیں تھے میرے گھر والے میڈل کلاس ہیں پھر میں نے شادی کری میں نے سوچا اس سے جو پیسہ آئے گا میں سے ڈاکٹر کی پڑھائی کر لوں گا لیکن جس سے میں نے شادی کری اس کے پاپا کی دیتھ ہو گئی اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس رشتے میں بند گیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی کسبت نے مجھے ایکٹر بنا دیا لیکن میں آج بھی اپنی وائف سے پیار نہیں کرتا میں اسے اپنے وائف نہیں مان پایا اور میرے دو بچے بھی ہیں اور میری وائف کا نام پس پانچلی ہے ساویتری یہ سب سن کے حیران ہو جاتی ہے اور وہ جیمینی سے دوری بنا لیتی ہے جیمینی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ساویتری اسے اگنور کرتی ہے جیادہ سے جیادہ ساویتری ایک شوٹ کر رہی تھی جیمینی کہتا ہے وہ اپنی طرف سے اس سین میں بہت بیش دینا چاہتی تھی اور یہ بہت کم ایکٹرز کرتی ہے ساویتری ایک دن شوٹ کر رہی تھی اور ایک دن شوٹنگ کے دوران جیمینی کے اوپر شوٹنگ لائٹ گرتے گرتے رہ گئی ساویتری اس کے پاس آتی ہے اور وہ بہت پریسان تھی سین کٹ ہوتا ہے ساویتری اوپر سے کسی کی شادی دیکھ رہی تھی جیمینی کہتا ہے یہ شادی کرتے ہوئے کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور دونوں نیچے جاتے ہیں اور جیمینی کہتا ہے ہماری لیفٹوری اس جنب میں پوری نہیں ہوگی لیکن اگلے جنب میں ہم پکا شادی کریں گے ساویتری کچھ نہیں کہتی جیمینی کہتا ہے میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں پلیز ایسا مت کرو مجھے بلکل اچھا نہیں لگ رہا مانا میری شادی ہو رکھی ہے لیکن مجھے بھی پیار ہو سکتا ہے کہتی ہے نئی اور جیمینی اسے منگل ستر پہنا دیتا ہے اور اسے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے ہم اب ایک ساتھ رہیں گے اور ایسے ہی وہ ایک ساتھ بہت ساری موویز بناتے ہیں اور ایک ساتھ ٹائم سپینٹ کرتے ہیں انہوں نے اپنا ریلیشنسپ سب سے چھپا رکھا تھا ایک بار ساویتری جیمینی کو اس کی وائف اور اس کے بچوں کے ستکار میں دیکھتی ہے ساویتری کو برا لگتا ہے سین کٹ ہوتا ہے ساویتری گھر جاتی ہے کیوی کو ساویتری اور جیمینی کا لیو لیٹر مل جاتا ہے کیوی ساویتری پہ بہت غصہ کرتا ہے ساویتری کی ماں اور کیوی کے وائف کیوی کو سمجھاتے ہیں کیوی غصے میں گن نکالتا ہے اور کہتا ہے میں آج اسے جان سے مار دوں گا تجھے پوری دنیا میں یہی لڑکا ملاتا شادی کے لیے کیوی غصے میں ساویتری کو روم میں بند کرتا ہے اور کہتا ہے آج میں اسے جان سے مار دوں گا یہ نہیں بچے گی ساویتری بہت روتی ہے رات کو بہت بارش ہو رہی تھی ساویتری چپکے سے اپنے گھر سے بھاگ جاتی ہے اور وہ بھاگتے بھاگتے جیمینی کے گھر جاتی ہے اور وہ اسی کے گھر کے دروازے پر رونے لگتی ہے اور جیمینی کے وائف فسپانجلی آتی ہے تو بھی کانٹینیو آگے کی سٹوری آپ کو نیکسٹ پارٹ میں پتا چلے گی یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے اور ہم اسے اچھے سے ایکسپلین کرنا چاہتے تھے تو نیکسٹ پارٹ کا ویٹ کریں وہ بھی جلدی آ جائے گا